اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو بچوں آج کا جو ہمارا سیکنڈ ڈاپک ہے وہ ہے پریڈیٹر پری ریلیشنشپ اس میں ہم سب سے پہلے پریڈیٹر کی ڈیفنیشن پری کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پریڈیٹر پری ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آتی ہے بات پریڈیٹرز اینڈ پری کی اگر آپ نے اپنے اردگیر ایک چیز کو observe کیا ہوگا جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار کو کھاتا ہے تو آپ اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے observe کرتے ہوں گے کہ ایک انسان جو ہے اس کو کھایا جا رہا ہے جبکہ جو دوسرا انسان ہے وہ اس کو کھا رہا ہے تو اس طریقے کی جو observation ہوتی ہے وہ بڑی ہی importance رکھتی ہے آپ کے اس lecture میں یہاں پہ دو باتیں لکھیں ہیں ایک میں لکھا ہوا ہے پریڈیٹر اور دوسرے میں لکھا ہوا ہے پری اب میں آپ کو یہاں سے پہلے definition پڑھ کے بتاتی ہوں پریڈیٹر کی کیا definition ہے an organism that hunts kills and eats other organism to survive یعنی کہ پریڈیٹر ایک ایسا organism ہوگا جو کسی کا شکار کرے گا کسی کو مارے گا یا کھائے گا کسی اور organism کو کس چیز کے لیے to survive یعنی کہ جینے کے لیے لیکن اگر ہم دوسری بات کریں پری کی تو پری کیا ہوگا an organism hunted and taken as food means to say اب ظاہر سی بات ہے پریڈیٹر نے کسی نہ کسی کو تو مارا ہے کسی نہ کسی کو تو کھایا ہے اب جس چیز کو اس نے ہنٹ کیا ہے جس چیز کو اس نے کھایا ہے مارا ہے that is the prey اب اگر آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ایک اور definition سامنے آپ کے سکرین پر آ رہی ہوگی جو کہ تھوڑی سی اس سے different ہے لیکن اس کے جو ہے meaning same ہے پریڈیٹر کے definition لکھی ہوئی ہے an animal that feeds upon other animals یعنی کہ کیا ہے ایسے animals ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں دوسرے animal پر feed کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے animal کو کھاتے ہیں جیسے lion, hawk, ladybugs یعنی کہ دوسرے animals کو انہوں نے کیا کرنا ہے کھانا ہے اپنے survivor کے لیے جینے کے لیے لیکن اگر prey کی بات کریں تو prey وہ animals ہوں گے جو کہ کھائے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے سکرین پر ایک diagram میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ایک بنی ہوئی ہے fish بنی ہوئی ہے ایک lion بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک کیا ہے bird بنا ہوا ہے اب دیکھیں دوسرے میں کیا بنا ہوئی ہے zebra ہے اور یہ کیا ہے deer ہے اور small fish ہیں اب ان میں ہوتا کیا ہے ایک اور diagram ہے آپ کے سامنے سکرین پر اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو clearly پتا چل جائے گا کہ ایک یہاں پر tiger ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر کیا ہے deer ہے اب یہ جو tiger ہے یہ کس اس کو grab کرتا ہے اور خود اس کو eat کرتا ہے مارتا ہے تو یہ کیا ہے مارے پاس predator ہے یہ کیا ہے predator ہے جبکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہرن جو ہے جو deer ہے وہ کیا ہے وہ pre ہے ٹھیک ہے اب یہ بڑی ہی اس کی آسان سے جو ہے وہ ایک description ہے دوسری طرف یہ diagram ہے اس میں ایک line ہے اور دوسری طرف ایک zebra ہے تو یہ بھی same procedure سے گزر رہے ہیں کہ line جو ہے وہ اپنے survivor کے لیے اپنے بوک مٹانے کے لیے zebra کو مارتا ہے تو line کیا ہوگا predator ہے جبکہ zebra کیا ہے prey ہے ان diagram میں آپ جو ہے وہ اپنے اس relationship کو سمجھنے کے لیے اب کیا ہوگا ظاہر سے بات ہے یہ دونوں جو ہیں اپنے جو food کو consume کر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے prey بھی کسی نہ کسی چیز کو کھاتا ہوگا تو یہ پھر same باعث ورسہ ہو جائے گا کہ population کو control کرنے کے لیے یا جو ہمارے ارد گیرد ہماری زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت important ہے کہ ہم جو ہے ہم بھی ہیں ہم hen کھاتے ہیں گوٹ کھاتے ہیں کھاؤ کھاتے ہیں تو ہم اس case میں کیا ہو جائیں گے ہم predator ہیں جبکہ گوٹ کیا ہوگی hen کیا ہوگی prey ہو جائے گی تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں control کیا جاتا ہے ٹھیک ہے control کی رہتا ہے population کو decrease کی رہتا ہے تاکہ population زیادہ نہ ہو تو یہ ایک procedure ہے تاکہ ہم healthy life کو گزار سکیں تو overall یہ چھوٹی سی ایک description ہے prey predator relationship کی اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کو کرنا کیسے ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ definition یاد کرنی ہے as per آپ کی جو نوٹ بک پہ لکھوائی گئی ہے predator کی اور prey کی predator prey کی definition یاد کرنے کے بعد جو کہ آپ کی new terms میں موجود ہے آپ easily جو ہے تیسری definition یاد کریں گے اس کے relationship کی یعنی کہ اس کا کیا نام ہے predation آپ تینوں definition یاد کر لیں گے یہ new terms ہے جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی تو اگر آپ کو کوئی long question پوچھ لیں تو آپ اس long question کو بھی بتا سکتے ہیں کہ what is the relationship between prey and predator تو اب تینوں definition کو لکھ کے with an example لکھیں گے ٹھیک ہے for example nine kills a zebra ٹھیک ہے for their survival یہ ایک چھوٹی سی example ہو جائے گی تو آپ جو ہے long question کو بھی attempt کر سکتے ہیں نعم جو ہے نعم